السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں ترازو سے کچھ تولنے کیسا ہوتا ہے اس کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں چند خواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور اس ویڈیو اسی کے ساتھ ساتھ ہم خواب میں تولنے کی حضرت امام جعفر صادق علی الرحمہ نے چار وجہ بیان فرمائی وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے آئیے پہلا خواب دیکھتے ہیں ہاتھ میں ترازو لے کر کچھ تولتے ہوئے دیکھنا خواب میں کسی شخص سے نہ دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ترازو ہے اور وہ کچھ تول رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یاد رکھیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والاں لوگوں میں انصاف قائم کرے گا ظلم نہیں کرے گا اگر وہ اپنے گھر کا بڑا ہے تو گھر والوں میں عدل و انصاف قائم کرے گا سب کو سب کے حق دے گا اور اگر وہ کسی عہدے اور ذمہ داری اور منصف پر فائد ہے تو اس عہدے اور منصف اور ذمہ داری کے ساتھ انصاف کرے گا یعنی ریایہ اور پبلک اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کا نظام قائم کرے گا الغرض یہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ انصاف کا چہنے والا ہے ظلم نہیں ہونے دے گا اپنی بسات اور عمت کے مطابق اچھا خواب ہے دوسرا خواب ہے ترازو سے بلکل درست تولنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ ترازو سے کچھ تول رہا ہے اور اس نے بلکل برابر برابر درست تولا ہے کم زیادتی نہیں کیے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ اچھا خواب ہے اور اس جانب اشارہ ہے کہ خواب دیکھنے والا سچائی کو نافذ کرے گا سچائی کا سپورٹ کرے گا سچ کا ساتھ دے گا ظلم اور زیادتی سے دور رہے گا نہ ہونے دے گا اور نہ کسی پر ظلم اور زیادتی کرے گا حضرت اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے چار وجہیں اور بیان فرمائی ہیں خواب میں کچھ تولتے ہوئے دیکھنے کی یعنی ان کو یہ کہہ سکتے ہیں چار تعبیریں ہیں یہ پہلے کہ خواب دیکھنے والا صحیح حکم نافذ کرے گا اگر وہ کسی عہدے اور منصب پر فائز ہے تو اپنے ماں تحت ان کو یہ ساتھ ظلم نہیں کرے گا بلکہ ان کو بسات اور حمد کے مطابق ان کو حکامات ان کے اوپر جاری کرے گا اور دوسری وجہ یہ ہے کوئی نیکی کرے گا خواب دیکھنے والا تیسری وجہ یہ ہے کہ انصاف کا طالب اور محتاج ہوگا یعنی کسی ظلم اور زیادتی میں یہ گرفتار ہوگا ناجائز طریقے پر تو اس سے یہ چھٹکارہ پانے والا ہوگا اور چوتھی وجہ ہے کہ حاکم بنے گا یہ چار وجہ ہوتی ہیں خواب میں ترازو سے کچھ صحیح تولنے کی لیکن یاد رکھیں آپ ان چار وجہ میں سے اپنے خواب کی کوئی تعبیر اپنے آپ فکس نہ کریں بلکہ کسی جاننے والے سے معلوم کر لیں یہ زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ کبھی کبھی خواب دیکھنے اس کے وقت سے خواب دیکھنے والے سے خواب کی تعبیریں بدل جاتی ہیں تو بہتر ہے کہ آپ کسی خواب کی تعبیر کے ماہر سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر لیں اگر ہم سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل آئی آئی ایم ٹی وی جس پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے وہاں سرچ بار میں جا کر سرچ کریں کہ مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں آپ کے سامنے ایک ویڈیو اپن ہو جائے گا اس کو دیکھ لیجئے اس میں پورا پروسیز ہم نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا بیان کیا ہے اس میں اپنے بارے میں ہمیں چند باتیں خواب دیکھنے والے کے بارے میں بتانی ہوں گی پھر ہم انشاءاللہ فرائدے میں آپ کے خواب کی تعبیر بیان کر دیں گے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ